ہلو فرنٹس امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سوشتہ ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم 10 جنری 2023 کو جو فیسٹ شیفٹ کا پیپرو ہوا تھا اس کے جکے کے کیسے نوں کو دیکھیں گے کہ کون کون سے کیسے نا آئے تھے اور اس آدار پر ہم آگے کی تیاری کریں گے تو سبھی بچے جو ہے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو اب آگے ہم کیسے ن دیکھتے ہیں موس اور مارکیشیاں نے ملکت میں سے کس کے انترگت آتے ہیں تو یہ آتے ہیں موس اور مارکیشیاں ہیں تیسرے نمبر کا کیسے جاگوئی بھارتی ساستری نرطے نے ملکت میں سے کس نرطے کے نرطے روپ کی ایک پرمک شلی ہے تو جاگوئی جو بھارتی ساستری نرطے کی ایک شلی ہے چوتھا کیسے نرطے کی جوہاں 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 جوہا میں کافی کمی ہو گئی تھی آگے ہم اگلا قیشن دیکھیں تو اچھا نمبر کا قیشن ہے کس نے ستمبر دوزار بائیس میں کچی میں بھارت کے پہلے سبتے سی ائرکرافٹ کیریئر آئی این ایس وکراند کو پرمانت کیا تو اس کو پرمانت کیا تھا نریندر مہدی جی نے جو بھارت کے پردان منتری بھی ہیں کچھ نمبر ساتھ ہے کہ خالستان وستر منترالے کا اندرگت آتا ہے ہے تو کچھ جاری اوجنا یہ دے ہوئی تھی ان میں سے ہمیں بتانا تھا کہ کون سی وستر منترل لیتے ہیں تو ان میں سے جو بہتی sorts راشت پتی کا جو چناؤ ہے وہ سنسد کے دونوں سدنوں کے نرواچیت سدشیوں اور راجی ویدان سبھا کے سدشی دوارہ کیا جاتا ہے جو بھارت کے راشت پتی کا جو چناؤ ہے اس میں منونت سدشی ہیں سنسد کی وہ بھاگ نہیں لیتے ہیں جو کی راشت پتی دوارہ منونت کیا جاتے ہیں اگلا کیسے نے تپن کمار پٹنائیگ نے کس نرتے شیلی میں سنگیت ناٹک آدمی پرسکار جیتا تھا اگلا کیسے نے تپن کمار پٹنائیگ نے کس نرتے شیلی میں سنگیت ناٹک آدمی پرسکار جیتا ہے اگلا کیسے نے ہے کہ بھارتی سویدان کے مول لیکھ میں کالیستان ان اچھے تھے تو مول سویدان میں ہمارے ہمیں پتا ہے کہ تین چو پچان میں ان اچھے تھے تو سبھی بچے ہیں وہ زیادہ زیادہ لائک کریں تو جتنے زیادہ لائک ہوں گے ہم اگلے ویڈیو اتنا ہی جلدی لے کریں گے تو سبھی بچے اپنے ساتھ کے فرنڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں کیوشن نمبر تیرہ ہے آپ آتکال کے دوران کن مول لیک ادھکاروں کو نیلمبت نہیں کیا جاتا تو ان اچھے تھے 20 اور ان اچھے تھے 21 کو ہے وہ انیلمبت نہیں کیا جاتا اگر ہم آگے دیکھیں ان اچھے تھے 20 ہے اپرادوں کے لئے دو سیدھی کے سمجھ میں سنرکشن سے سمجھ دیت ہے چودہ نمبر کا اگر ہم کیوشن دیکھیں تو چودہ نمبر کا ایک سنرکشن تھا دوار سے ڈیلیس تک انگلیس چینل کو پار کرنے والے پہلے بھارتی کون تھے جو 1966 میں ایک کلینڈرورس میں پانچ مہادیپوں کے ماہ ساگروں میں تیرہ کی کرنے والے پرثوں بیکتی تھے تو ایسے بیکتی تھے مہیر شین پندرہ نمبر کا کیوشن ہے کہ کونسی ایک سانس ریکھا بھارت کے مددے سے ہو کر گزرتی ہے جو دیش کی جلوائیو کو پروائید کرتی ہے تو کرک ریکھا ہے وہ بھارت کے مددے سے ہو کر گزرتی ہے اور دیش کی جلوائیو کو بھی پروائید کرتی ہے اب 16 نمبر کا کیوشن ہے دیکھو 16 نمبر کا کیوشن ہے ایسی راجس ہوئے ہیں پرابتیاں جن کا سرکار پر دعویٰ نہیں ہوتا کیا کہلاتی ہیں تو ایسی راجس ہوئے پرتیاں ہیں وہ گیر پرتی دے کہلاتی ہیں 2017-18 میں ویجے ہزارے ٹروپی کس راجے نے جیتی تھی تو 2017-18 میں ویجے ہزارے ٹروپی ہے وہ کرناٹک راجے نے جیتی تھی اگر ویجے ہزارے ٹروپی کے بارے میں دیکھیں تو یہ کرکیٹ سے سمجھ دیت ہے اور ویجے ہزارے ٹروپی ویجے ہزارے ٹروپنٹ کو جو ہے اتراکھن سرکار کے راجے برانڈ ڈبیسٹر کے روح میں نکت کیا گیا ہے گونیش نمبر کا کوشن ہے بھارت میں اریبی کا کوفی کہاں ہو گائی جاتی ہے تو بھارت میں جو اریبی کا کوفی ہے وہ کرناٹک میں ہو گائی جاتی ہے اسی طرح اگلا لاسٹ کوشن ہے کوشن بیس کا بھارت میں پہلی سمپونڈ جنگرنہ کب ہوئی تھی تو بھارت میں پہلی سمپونڈ جنگرنہ وہ اٹھارہ سو بھٹرے میں ہوئی تھی تو یہ اپنے سب بھی بیس کیسن ہو گئے کیونکہ اب کی بارہ سی جڈی میں اسی ہی کیسن آئے تھے تو جکے کے بیس کیسن ہو گئے ہیں تو آپ جتنا زیادہ لائک کریں گے ہم اتنا ہی جلدی دوسرا ویڈیو لے کے آئیں گے تو سب بچے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں جیسے ہمیں اتنا ہی بنا رہے ہیں اور ہم آگے کی ویڈیو بھی لے کے آئیں Thank you friends